آپ نے دیکھا میرا ایسے جاج کیسا تھا شانتی پوروہ کے ایسے جاج ہونا چاہیے ہمیں کسی کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہیے ہمیں اپنے شہر کے میں شانتی بنائے رکھنی چاہیے اور کسی کا قتل کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ اس بات سے بے خبر ہیں میں تو میرا ماننا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ مسلمانوں کے خاص طور سے سب سے بڑے دشمن ہیں کیونکہ مسلمانوں کے خلاف ماحول بنا دے کا کام ان کی وجہ سے ہوگا تو مسلمان دشمنی اگر مسلمان کر رہا ہے یہ زیادہ بھیانک ہے اور ان لوگوں نے جو اس درزی کا بھی فیل دیکھئے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ناب لے رہا ہے اگر وہ مسلمان سے نفرت کر رہا ہوتا تو دکان پہ نہیں چڑھنے دیتا کہتا کہ جائیے کہ یہ اور سلوائیے اپنے قبلے وہ تمہارا ناب لے رہا ہے تمہارا کام کر رہا ہے اور تم نے کہاں سے وہ جگر لے کے آئے کہ تم نے اس کا گلہ کٹ دیا جس کی جتنی ردہ کی جائے ہم شرمندہ ہیں کہ اسلام کے نام پر اس قسم کی حرکت ہوئی ہے اور میں حکومت راجستان سے یہ مان کرتا ہوں حکومت راجستان میں میں دیکھ رہا ہوں مسلسل اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور حکومت جس سختی سے کام کرنا چاہیے اس سختی سے کام نہیں ہو رہا ہے اشوگہلوت کو اس معاملے کو لے کر اپنی ذمہ داری مان کے اس صفحہ دے دینا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ جو ناسمجھی بھرا کام کیا ہے یہ نااقبت اندیش لوگ ہیں انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پورے دیش میں بلکہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے جو احتجاج کیا جو دھرنے پردرشن کیے جو گولیاں کھائیں لاتھیاں کھائیں اور جیلوں میں گئے ان سارے لوگوں کی محنت پر ان لوگوں نے پانی پھیرنے کا کام کیا ہے تو اس کی جسری نندہ کی جائے وہ کم ہے میں تو کہتا ہوں کہ اشوگہلوت کو استیفہ دے دینا چاہیے اور فوری طور پر ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور سخت سے سخت سزادی ہے۔